اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاتر السماء بات بالارزین والسلاة والسلام على شرف الولین والاخرین خاتم النبیین شفق المزنبین بالقاسم محمد والا اعلی تیبین التاہرین المزلومین المخصومین والاغنت اللہ تائمت الباقیہ وعلا اعدائهم وقتلتهم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بغده فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الغمیر اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَا اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُتَخْحِرَكُمْ تَكْفِيرًا سب بلکر ہم سب دعای سلام تیم ہمیں زمان پڑھ کر اپنی مجیس کا آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلِ ولیِ کَلْ حُجَّةِ بِنِ حَسَنْ سَعَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعْلَا عَبَائِ فِي حَذِيْسَا وَفِيْكُلْ لِيْسَا وَلِيًّا وَحَافِزًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَائِنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ حَرْزَكَا تَوْعَا وَتُمَتْعَهُ فِيْهَا تَغِيلًا بازِ بُلَدْ نَعْرِ سَلْوَاتِ تمام ترطاریفیں اس خدای بزرگ وبرتر کے لئے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا اور ہم سب نے مر کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے اور پھر زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے شکر خدا کہ تُو نے مجلس کی یہ توفیق عطا کر دی کہ ہماری زندگی کے ایساعتیں امام حسین کے غم میں امام حسین کو پرسا دینے کے غم میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں رب زلجلال کس طرح اپنے بندوں پر رہم کرتا اس کا سب سے بڑا ہم پر کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں دامن محمد والے محمد سے منسلک کر دیا ہم ساری زندگی فقط اگر اس ایک نعمت کا شکر ادا کریں تو اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے اور قرآن اور وارث قرآن اس ممان کے تحت اس اشرح اول کی آج ساتھویں مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اور روزانہ کی طرح آج بھی مجلس کے اتدا میں میں اس آیت کا تذکرہ کروں گی جس کے زیل میں میں آپ کو روزانہ ایک نماز آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں سور بقعہ کی آیت نمبر 45 ارشاد رب العزت ہوتا ہے خدا کہتا ہے مجھ سے مہدت مانگو سبر اور سلات انہیں روزے اور نماز کے ذریعے جیسا کہ میں نے پرسوں بھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ جب اتا آیت کا ترجمہ پڑھے نا دل جھک جاتا ہے وہ خدا جو اتنی نعمتیں دینے کے باوجود مابات ہیں اولاد ہیں دوستہ باب ہیں وطن میں ہیں ہم مشکل میں ہیں تو بہت سے وسائل ہیں جو ہم لوگ استعمال کریں گے اور نکل جائیں گے مگر خدا کہتا ہے کبھی پریشانی مقتلہ ہو جاؤ تو گھبرانا نہیں اس لئے کہ میں موجود ہوں اور میں تم سے کہہ رہا ہوں ورس تارین ہوں تم مدد تو مانگو مجھ سے میں کس طرح تم کو پریشانیوں سے نکال لوں گا اور کس طرح روزے اور نماز کے وسیلے سے بس آج بھی ایک نماز آپ کے سامنے پیش کروں گی کبھی کبھی ہم بڑی سختیوں میں آ جاتے ہیں اب ہر ایک کے لیے سختی کا محار مختلف ہے کچھ لوگ جلدی پریشان ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ بڑی رام سے تحمل سے ہوتے ہیں اگر کبھی ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ پریشان ہو جاتے ہیں کتاب مستحب نمازے میں ایک نماز ہے جس کے لیے چھٹے امام صادقِ آلِ محمد امام جعفرِ صادق علیہ السلام امام شاہر تنباتیں جب بھی تم کسی سختی میں کسی پریشانی میں مقتلہ ہو جاؤ اور نکل نہیں پا رہے تو کیا کرو کار زوال کے وقت سے پہلے وقت زوال سے پہلے دو رکعت نماز پڑھو اچھا وہ دو رکعت کیسے پڑھیں آپ نے نیت کی اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جب آپ نے پہلی رکعت میں الہم کے بعد قلو اللہ کا سورہ اور قلو اللہ کے سورے کے بعد سورہ فتح کی تین آیتوں کے بلاوت کی اِنَّا فَتْحَنَا لَقَمْ فَتْحَمْ مُبِنَا جی شروع ہوتا ہے سورہ فتح فتح کی ابتدائی تین آیتیں پہلی رکعت میں الہم قلو اللہ اور سورہ فتح کی تین آیتیں دوسری لکھت میں سورہ الہم قلو اللہ اور سورہ الہم نشرا پڑھ کے اچھاٹے امام کہتے ہیں جب ہی دور کا تمام ہو جائے دونوں ہاتھوں کو اتمان کے طرف بلند کریں اور گریہ کے ساتھ یعنی میں نے اب سے پہلی بحشن میں آپ سے کہا جو دعا آنسووں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں مانگی جائے یقین کر لی دیئے وہ دعا قبول ہو گئی مانگی جائے ہمارے ہمارے ہاتھ میں خدا فورہ عطا کرے گا کچھ ایسے باز ہمارے ہ microphones معیش بہر ہوتا کرے گا اگر دنیا میں ہمارے ہتم میں بہتر نہ ہوا تو اس کا عجرہ عکرت میں عطا کرے گا مگر وہ دعا قبول ہوگی سورہ النام کہتے ہیں جب یہ نماز مکمل کر لو تو پھر ہاتھوں کو پہلا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو پروردگاہِ عالم تمہاری اس تقسی اور مشکل کو تو اسے دور کر دے گا بابا سے بلند کر رواتے ہیں پران اور بھاری سے قرآن کے دل میں جب میں آپ کے سامنے گواہیتوں کو پیش کر رہی ہوں تب ہم لوگ جب دعائیں مانگتے ہیں خدا کے تو اقلم ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہو پتہ نہیں قبول لاؤ یہ ہم سب کے ساتھ ہے کیوں خاتھ ہے کہ اگر میں آپ گسگو تغیل نہ ہو جائے چھٹے اماں کی خدیث ہے عمل کر رہے والے بھی خسارے میں ہیں اگر علم نہ ہو اب 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 خسانے میں ہیں اگر یقین نہ ہو اب میں اور آپ چاروں مراحلتہ کر لیتے ہیں ہم یقین دا کے لارے لگتے ہیں اور اس مولا کے ماننے والے ہیں کہ علی عزبہ 40 کی شہادت ہوتی ہے تو مولا یہ کہہ کے جاتے ہیں فستو رب الکعبہ رب الکعبہ کے قسم میں کامیاب جا رہا ہوں اس امام المتقین کے ماننے والے ہیں مگر یقین کی عددہ ہم اس منزل پر سب نہیں ہم جاتے گناہگار کچھ لوگ یقین کے اس منزل پر نہیں آئے ہوتے تو کیا کہا کہ کبھی کبھی دعائیں مانگ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اب ہم یہ اللہ کو بول کرے اللہ کر لے تو بڑا اچھا ہے جب بھی خدا سے مانگیں یقین کامل کے ساتھ مانگیں کیسے ایک سباہت پیش کر دوں کتاب کشکول کی روایت ہے ایک عرابی شخص سہرہ میں رہنے والا ایک عراب پہنچا مکہ اور اوٹ پر گیا تھا مکہ اور اس کے ساتھ اوٹ پر بہت سامان بھی لگا ہوا تھا جب سامان لگا ہوا تھا جیسے ہی مکہ کے باہر پہنچا اوٹ سے ادرا اور اپنے اوٹ کو وہاں پہ کھڑا کر کے کہتا ہے بارِ الہا یہ اوٹ اس کا مانو ازباب میری امانت ہے اور تجھ سے بڑا امانت کی حفاظت کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا تُو نے قرآن میں کہا ہے فَاللَّهُ خَعَدُ الْحَافِ دَتَا ہُ وَهُوَ الْحَمُ الرَّحِمِين کی حفاظت کرنے والا وہ ہے میں اپنا اوٹ اور مانو ازباب تیز امانت میں دیکھے جا رہا ہوں تجھے امانت میں دیکھے جا رہا ہوں اس کے حفاظت کرنا جب کہہ دیا نا خدا سے یقین کی منظر پہ آ گیا ہم اور آپ ہوتے تو اندر جا کے عبادتیں بھی کر رہا ہے تو دل پتہ نہیں کیا ہوا کوئی اوٹ آ لے جائے ساری عبادتیں اس اوٹ کو دے رہتے یعنی اللہ کی طرف کی توجہ ہی نہ ہو پاتی وہ گیا اسے نماز ری پڑی تواف کیا جب ساری عبادتیں کر چکا باہر آیا دیکھا اوٹ غائب ہے جب اوٹ غائب ہے تو آسمان کی طرح سے کہتا ہے باری لہا میں نے اپنی امانت تیرے پاس رکھوائی تھی اور میں تیری امانت ادا کر کے آ رہا ہوں یہ سجدہ یہ نماز یہ تواف تیری امانت ہے میں تیری امانت ادا کر کے آ رہا ہوں میری امانت کہا ہے اور اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا جب اس شخص میں کھڑے ہو کے تین چار مرتبہ یہی جملہ کہا تو جو قریب کے لوگ تو پاہ گئے اور وہ سننے لگے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ تو اللہ کو کلیم کر رہا ہے کہ بارے رہا میری امانت مجھے لٹا اب یہ کہہی رہا تھا کہ دور سے ایک شخص اوٹ لیتا ہوا ہے اوٹ کی مہار پکڑے گئے حریب آکے کہتا ہے یہ لو اپنے اوٹ کی مہار اچھا مجھے شخص آیا ہے ایک ہاں سے تو اوٹ کی مہار پکڑی ہے اور ایک ہاں سے کٹا ہوا ہے یہاں سے کٹا ہوا ہے اب جب ہاں کٹا ہوا ہے تو آکے کہتا ہے یہ پکڑا اپنا اوٹ کہ تمہارا اوٹ بڑا منحول ثابت ہوا تھا کیوں کہ میں تمہارا یہ اوٹ یہاں سے چھڑا کے لے گیا تھا جب زراز ہمیں مکہ سے باہر پہنچا ایک شخص میں جانے کہاں سے آ گیا پہاڑ پہ لکھلا زمین سے لکھلا دور دور سے کوئی نہیں تھا وہ گھوڑے کے سوار شخص آیا اس نے مجھ سے کہاں اتر جا اوٹ سے جیسے ہاں اوٹ سے نیچے اترا میرا ہاں کار دیا تو چوری کر کے آئے تھا جائے سوٹ کو جس کی امانت ہے اس کے پاس پہنچا گیا کیونکہ یہ امانت خدا کے پاس رکھوائی گئی تھی اور خدا بہترین نہیں پابت کرنے والا یہاں اپنا اوٹ اور تمہاری امانت یہ سن کے وہ شخص سچ دینے کر جاتا ہے سوار دیجئے باہد تو خدا بہترین مانگے بہترین رمازوں میں ہمیں یہ دعا کرنے چاہئے اللہ ہمارے امان کو منزل یقین پر لیا کہ ہم بھی اس کے جو مانگے یقین سے مانگے کسی چیز کی کمی نہیں ہے تیرے پاس تو جو اس یقین سے مانگے گا ربزوجلال اس کی مشکلات کو برطرف کر دے گا قرآن اور وارث قرآن جو خوبی قرآن میں ہے وہی خوبی وارث قرآن میں ہے اب رسول یہ دونوں چیزیں ہی چھوڑ کے کہتے اب اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے ہمارے لئے قرآن کافی ہے نہیں کافی ہے کیوں کافی نہیں ہے رسول نے دو چیزیں دیئے نیزان بنا کے اس کو بھی مانو اس کو بھی مانو اگر کوئی قرآن کو مان رہا ہو اہلِ بیعت کی ولایت کو نہ مانے تو یہ قرآن اسے بھی ہدایت نہیں دے گا اگر کوئی اہلِ بیعت کو مان رہا ہو قرآن صرف سفادہ نہیں کرتا بس مولا کافی ہے مولا مدد کر دیں گے اگر کوئی اس طرح مولا کو مان رہا ہو قرآن کو چھوڑ دے تو آئنما کے لئے اس کو ہدایت نہیں ملے گی دونوں باتوں کے لئے میں ایک ایک روایت پیج کر دوں روایتوں میں ہے ایک شخص جو چھٹے بام کے زمانے میں تھا یہ سوچ کے آج شکر کیجئے گا ایسے موسم میں اگر ہم لوگ ابھی محرم نہ ہوتے گھروں میں ہوتے یہ پکا دو یہ کھلا دو یہ کر دو دنیا کے کام 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 خدا نے کہا یہ خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں یہ خوبصورت موسم ہیں اس موسم میں بیٹھ کے ہم دو سنا سنو اس موسم میں بیٹھ کے ذکر ہیں محمد والے محمد سنو اور اپنے عمال میں نیکیوں کو اضافہ کرو تو خدا پیرا شکر دا کرتے ہم بڑے فقر سے بی بی سیدہ سے کہہ سکیں گے بی بی ہمیں ہر موسم میں آپ کے لال کر روئے ہیں ثبوت تو مل جائے گا ایک مجل سے صحیح تو بس اب قرآن اور والد سے قرآن اس کو ہدایت دے گا جو اہل بیت کو مانے چھٹے امام کے دن میں ایک شخص تھا جو بہت نیک تھا بنتا تھا مطلب دنیا کہتی تھی بڑا نیک ہے اور لوگ آتی امام کے سامنے تاریخ کر رہے ہیں امام وہ اتاں متقی ہے اتاں نیک ہے اتنی دعائیں پڑھتا ہے اتنے قرآن پڑھتا ہے اتنے نمازیں پڑھتا ہے امام سن رہے ہیں امام تو نصروں کا خال جانتے ہیں اور لوگ سوال کر رہے ہیں وہ جواب دے رہا ہے بات کر کے وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو لوگوں کے بیت سے نٹال کے باہر نکلا چھٹے امام دیکھ رہے ہیں جب وہ باہر نکلا ایک گلی میں چل رہا شروعا امام چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے فاصلے پہ چل رہے ہیں امام نے دیکھا وہ نانبائی کی دکان پہ پہنچا نانبائی کی نظر بچا کے روٹی کا مالک ہے اس کی نظر بچا کے امام نے دو روٹیاں چھرائیں اور اپنے جے میں ڈال لیں آپ کو ہوتے ہیں ہر بیوں کے لباس لنبی تو پہنتے ہیں جے میں ہوتی ہیں وہ دو روٹیاں چھرائیں اور جے میں ڈال لیں امام دیکھ رہا ہے امام سوال رہا ہے جو اس کا مالک ہے اس کو شاید تیسے تیلے دیتی ہو اچھا ہم اور آپ کو کہا کہ اللہ ہم بڑا نیک بنتا ہے ہم لوگ نتیجہ فوراں اپنی اقل سے ایک 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 سافر بعد تلاش کرو کچھ کییسے تلاش کرو امام نے کہا سوچا ہوسکا کہتے ہیں دکانجاز کو معاہدہ کر لیا وہ پہتے دیتی ہو پہلے امام خاموشی چا دیکھ رہا ہے حال جانتے ہیں کچھ نہیں بولتے نسلوں کا حال جانتے ہیں اسے دو روٹیاں چھوڑائیں اس کے بعد تھوڑا آگے چلا ایک انار والے کے پاس پہنچا اور انار والے کے پاس پہنچا دو انار اس کی نظروں سے چھپا کے چھڑائے اور اپنے دوسری جمیڑا میں امام دیکھ رہا ہے پھر وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے غریبوں کے بچے پہنچ کے ایک ایسا غریب و معصور شخصہ اس کے پاس جا کے دونوں روٹیاں اور دونوں انار اس کے آگے رکھ دیا کھا لے اب جب اس نے اس کے آگے رکھ دی آگے بڑھا تو امام قریب پہنچے امام نے سلام کیا اس نے سلام پہ جواب دیا کہا تم کون کہا میں جعفر ابن محمد ہوں جیسے مونہ نے یہ کہا اچھا وہ اہلی بیت کو نہیں مانتا تھا مانتا بھی نہیں تھا بوز ویدا کہ کیوں کیوں پوچھتا مجھے کیوں سلام کیا کہ میں تم سے پوچھتا ہی جاتا ہوں تم نے دو روٹیاں واتھ سے لی قیمت نہیں دی دو انار وہاں نظروں سے بچا کے لیے اور اللہ کے یہاں تم نے اس غریب کو دیئے کہ تم نے اس کی قیمت نہیں دی تو یہ تم کیا کر رہے ہو کہا تم امام ہو تمہیں یہ بھی نہیں پت پتا دنس دیکھے جملہ اکفتہ خانہ کہا میں تم سے سننا جاتا ہوں کہا دیکھو میں نے یہ چار نیکیاں کی ہیں اور چار نیکیوں کا عجر کیا ہے خدا سورہ انام میں کہتا ہے جو ایک نیکی کرے گا اس کو میں دس گناہ عجر دوں گا میں نے دو روٹیاں اور دو انار چرائے ہیں نا چار گناہ کیے مگر ان چاروں چیزوں کو ایک غریب کو دے گی نیکی کی تو چالیت صواب بل گیا آج تک لوگوں کو حال لیئے جو آل محمد کو بھی مانتے ہو ایسے ترسے کہا دیکھو میں نے چار چھوڑائی چیزیں گناہ ہو گئے چار اور میں نے چار نیکیاں کی چاروں چیزوں میں نے خود نہیں کھائی میں نے ایک غریب کو دے دی سبقے میں تو چالیس نیکیاں ہوئیں چالیس میں سے یہ چار گناہ مائنس کر دو چھتیس نیکیاں تو بچی چھتیس تو مجھے مل گئی امام کہتے ہیں تو بے وقوف ہے تیرے نام آمان میں ایک بھی نیکی نہیں ہے کہ کیوں کیا تُو نے قرآن نہیں پڑا جب تُو نے چیزیں چھوڑائیں تو گناہ گار ہو گیا اور گناہ دبل کیسے ہو گیا ان چیزوں کو چھوڑانے کے بعد مالک کی اجازت کے بغیر تُو نے دے دیے کسی کو گناہ دبل ہو گیا اور جب تُو کہا مجھے چالیس نیکیاں مل ہی کیا تُو نے سورہ مائدہ کی سعیت کو نہیں پڑا کہ خدا کہتا ہے اللہ فقط متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے جب تُو نے چیزیں چھوڑائیں تو تُو متقی کہا رہا تُو گناہ دار ہو گیا تو کہاں پہ ہی نہیں کیا قبول ہوں کہ تجھے چالیس درگیاں سواب ملے گا سواب ایک بھی نہیں ملا فقط اور فقط خسارے میں ہے کہ گناہ تُو سر آگے سلابات بھی بات یعنی اگر کوئی قرآن کو تھام لے اور ولایت آنے محمد کو نہ مانے جہتی دنیا کا قیامت کر وہ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا کیونکہ آل محمد نے ایک ایک آیت کو سمجھایا ہے کہ معنی کیا ہے تو اگر کوئی قرآن تھام لے اور اہل بیت کو نہ مانے وہ قرآن سمجھے گی سکتا جب سمجھ نہیں سکتا تو عمل بھی آتے ٹوٹا پٹا ہوگا اور جو اہل بیت کو مان لے اور یہ سمجھے کہ مجھے قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے مولا ہے مولا بشوا دے گی تافیت غلط ہے اس کے امام سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی کیوں تو قرآن میں سورہ طوبہ میں اللہ اشارت فرما رہا ہے ایک آیت کی مثال دے گئے قرآن میں سورہ طوبہ میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایوہاللزین آمنو کونو ماعف صادقین اے صاحبان ایمان تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ سچ بولنے والوں کے ساتھ اور سچ بولنے والے کون ہے میدانی موہلہ اعلام کر رہا ہے یہ ایسے سچے ہیں کہ عیسائیوں نے شکلیں دیکھے بتا دیا ان سے ممائلہ نہ کرنا تو آیت کی معنی کیا ہے اہنے بیت کے ساتھ ہو جا مگر جو قرآن کی آیتوں کو نہ سمجھے اشعب کا کوفے میں گھر سے نکلا اب جب گھر سے نکلا تو اس نے دہی خریدا چھوٹے سے برطن میں دہی آگئی ازان کا وقت سا جمعہ کا دن تھا مجید کوفہ سے ازان کی آواز آئی اور مولا علی نماز پڑھا رہے تھے مولا کماننے والا تھا کہا نہیں آج جنہے کی نماز ہے مولا علی کی امامات میں نماز پڑھ لوں اب جب وہ مسجد میں جانا چاہتا ہے تو کہتا ہے میں انگر ہی لے جاؤں گا دہی تو گر جائے گا مجموع ہے اس نے وہ دہی کا چھوٹا سا برطن مسجد کے باہر رکھ گیا کونے میں اور کہا جب نماز پڑھ کے آنکو تو یہ دہی کا برطن اٹھا لوں گا نماز پڑھنے گیا پڑھ کے آیا اب جب دہی کا برطن دیکھا تو ایسا لگا کہ جسے کس نے ہاتھ مارا ہے اب وہ دائیں دیکھ رہا ہے بائیں دیکھ رہا ہے کوئی انسان نہیں دور دور تک نہیں سارا شہر تو مجموع ہے مولا کے پیشے نماز پڑھنی تھی اب دیکھ رہا ہے اجانا ایک کتہ نظر آئے سامنے سے اس نے کہا یقیناً اسی کتہ نے دہی میں مو مارا ہے اب یہ سوچی رہا ہے کہ میں دہی پھیک ہوں یا کھاؤں مولا علی مرزل سے باہر آئے جیسے مولا علی مرزل سے باہر آئے اب اس سے کچھ کہا نہیں ہے مولا کہتے کھالے دہی پاک ہے جیسے مولا نے کہا دہی پاک ہے کھالے کہ مولا آپ کو کسے بتا جمال پر تونہ بلایا تھی کہ آپ کو کسے بتا آپ تو مرزل سے آگے نماز پڑھا رہے تھے تو باہر تو میں دیکھ رہا ہوں کھوڑی نہیں ہے فہدی کتہ ہے یہ کہہ کے اسے دہی پھیک دیا رہی پھیک کے چلا علی کی باہر کو رکھ کر دیا اب جب چلا دو تین دنوں کے بعد یہ ایک درخت کے نیچے ایک بکرہ زبا کر رہا تھا جیسے بکرہ زبا ہوا گردن اس کی زبا کر رہی اس کو بہت چھوڑ سے چھکھنے کے آجائی اچھی قرد میں کو چھکھ رہا تھا اس نے چھوڑی ہاتھ میں بکرے کو زبا کر رہا تھا چھوڑی سے خون بیہ رہا ہے اس آواز کے پیچھے بھاگا ہو اب جو وہ بھاگا تو دیکھا ایک جگہ پہ ایک لاش پڑی ہے اور قتل کرنے والے کا پتہ نہیں ہے اور لاش پڑی گردن کٹی لی ہے یہ دیکھی رہا ہے کہ سارا مجموعہ آگیا جسے بھی آوازیں سنی تھی روگ نکلے گردن پاکے اب لوگوں کے سامنے لاش ہے گردن کٹی ہوئی ہے ہاتھ میں اس کے چھوڑی ہے چھوڑی سے بکرے کا پھون تھا بکرا کسے پتا یہ بکرے کا پھون ہے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اسی نے ختل کیا میں نے نہیں ختل کیا میں اسی نے ختل کیا جوڑ بھول رہا ہے لوگ اسے پکڑ کے مولا علی کے پاس لائے جیسے ہی مولا علی کے چہرے کو دیکھا تو کہتے ہیں مولا آپ کو پتہ ہے میں نے نہیں ختل کیا ہے مولا مسکرا کے کہتے ہیں مجھے تو اس دن بھی پتہ تھا کہ دہی پاک ہے مولا کہتے ہیں مولا کہتے ہیں مجھے تو حضرت میں معلوم تھا کہ دہی پاک ہے تو ہے نے ہی بات کو رد کر دیا اگر تُو میری بات کو رد نہ کرتا تو آج اس مشکل میں گرفتار نہ ہوتا اب مولا آپ بٹا دیجئے کہ میں نے قتل نہیں مولا کہیں میں نہیں بتاؤں گا میرا بیٹا ابھی آیا تُو نے امامت تشک کیا تھا علی میں نہیں امامت تشک کیا تھا میں تیرے دماغ سے امامت تشک دور کر دوں گا دیکھو سب میرا بیٹا حسن بھی نہیں تھا مگر حسن میرے بات امام برے گا امام ہے رہے گا جب میرا بیٹا آئے گا چھوٹے سی امام حسن آئے اور آنکہ بابا کے پاس کہتے ہیں لوگوں سے مخاطب ہوگے اس نے اس کو نہیں مارا ہے اس نے قتل نہیں کیا ہے فلا درب کے پاس جاؤ وہاں ایک بکرا زبا پڑھا ہے یہ جھوڑی پہ خونوس بکرے کا ہے یہ بکرے کا پاٹ رہا تھا لوگ ہے دیکھ کر آئے اور کہا مولا بھی اس کو کس نے مارا ہے اس کو اس کے غلام نے قتل کیا ہے وہ ظالم تھا اس کے غلام نے قتل کیا مولا علی کہتے ہیں سن میرا بیٹا اس وقت نہیں تھا میں نے اس کے کچھ نہیں کہا مگر اس نے آنکہ تیرے ہاتھ میں گواہی دی پہچان لے کبھی امامت سے شک نہ کرنا جو امامت کہتے ہیں بری ہاتھ ہوتا ہے سلام دیکھ رہا یہ جملہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے نسلوں میں یہ جملہ تحریر کر کے چھوڑ دینا چاہئے ہیں کبھی امامت پہ شک نہیں کرنا امامت پہ شک کروگے تو خود نفتار میں رہو گے یہ وہ معصوم ہیں یہ وہ صادقین ہیں یہ کبھی جھوٹ نہیں بھولتے اس فشو اعظہ کے صدقے میں میں اور آپ آیت الکرسی کو سمجھ رہے ہیں اور کل کی مجلس تک آیت الکرسی جو آیت ہے بخصورے بخرا کی آیت نمبر 245 وہ کل مکمل ہوگی وہ آلی و لازین پہ مکمل ہوگی مگر جب ہم کتابوں میں مجھ سے بہتتے ہیں تو آلی امام کا جملہ لکھاوا نظر آتا ہے اس آیت الکرسی کو ہم فیاں کارے دون تک پڑھنا دو آیتوں سے ایسا کنیکشن ہے کہ امام کیسے کو ہم فیاں کارے دون تک پڑھنا اس لئے میں آگے بیان کر رہی ہوں مانا ایک آیت ہے وہ آیت الکرسی ہوگی مگر کیونکہ ہمیں ساتھ میرا کے پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو آج اس کا پہلا جملہ اس کا جملہ کیا ہے اور اس سے پہلے آیت الکرسی کی فضیلت زیان کر دوں سادیخہ آلی محمد امام جاسریت سادیخہ آلی محمد امام جاسریت سادیخہ آلی محمد امام جاسریت چھٹے امام اچھا سنبھاتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے پرورتگار آلی محمد اس سے ہر زہرالو جانور کے دنگ سے محسوس رکھتا ہے ہم نے جب امام کی حدیث پڑھی تو سوچا مولاد کتنا ہمیں بچاتے ہیں اگر ہم نماز کے بعد ایک آیت الکرسی پڑھنے تو کوئی انسیکشن والا کیڑا ہمیں کاتے گا نہیں حالی کہ ہم لوگ کتاب نوٹس ہی نہیں کرتے کسی کیڑے کاٹ گیا سائلنگ ہو گئی ریش پڑھ گیا بھائی انٹی سیپٹک لاؤ انٹی بائٹک لاؤ ہم تو اس میں چیزوں کے آگین کے تاں نوٹس نہیں کرتے مگر امام چاہتے ہیں اگر کوئی نزا کی سختی میں ہو اور اس کے پاس آپ جائیں تو آیت الکرسی پڑھنے تو اس کی نزا کی سختی آسان ہو جائے گی اچھا جو جتنے سورے ہمیں نزا کی سختی میں پڑھنے کو قید آتے ہیں سورے یاسین پڑھیں سورے سافات پڑھیں کبھی کبھی انسانوں کو یہ ہم لوگوں کو زبانی یاد نہیں ہوتا اور کبھی کبھی جب امیجنسی میں نکلتے ہیں تو ہمارے بیگ کے اندر بھی کبھی کتاب بھی نہیں ہوتی ہے تو چھوٹی بکلیٹ ہو گیا ہم اسے نکال کے پڑھیں بڑی دیت سوروں سبانیم پہنچے اور وہ سستو دیکھا کے وہ آرہا ہے ٹرٹیکل کنڈیشن میں ہے لگ رہا ہے نزا کی آلہم ہے تو کیا کریں خدا رہا آسانیمی ایسی حالہ پہ 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 پڑھو آیت الکرسی پڑھو خدا آیت الکرسی کی برکت سے اس کی نزا کی سختی آسان کر دے گا ایسی حالہ پہ پہ پہنچے یہ یاد ہے اور کیسے یاد ہے جب مائی کہتی ہے دادی بولے ہی اماں بولے بٹا نماز کا وقت ہے اولی وقت پڑھ لو پہلے اللہ کے آگے سر جکالو دنیا تو باہر دیں پیشے نہ پڑھا کریں دین میں کوئی جبر نہیں ہے اللہ نے کہتے ہیں لائک رہا آسان دین جب میں پڑھنا ہوں تو ہم پڑھیں گے پیشے بات پڑھیں گے بچے پڑھ کے آؤ کچھ بچے تو ماشاءاللہ ہی بہت سالے ہوتے کہ اللہ نے نماز کے نماز کے کل نمبر ٹیم رکھا نماز خضا دوڑے ہو رہی ہے اور وہ مرتے گوے جب نماز کے قضا میں پندرہ بیس منت رہ گئے تو مسلحے پہ کھڑے ہوئے کہ نماز پڑھے وہ احسان ہے اللہ پڑھ بھی نماز ہم پہ نماز بھی نہیں ہیں اور ہمیں بچائے ہیں جب بولے تو جواب گئی لائک رہا آسان دین دین میں جبر نہیں اچھا کسی بچی سے کہ ہمارے بچے موزلے کہ کرنا موزلے پاؤں ڈھک لے موزلے کھڑے ہو کسی بچے نہیں نہ مہربوں کے مگاه پڑھے گی سر کے بال نجل نائے پیچھے نہ پڑھا کریں کرنا ہوں گا ہم پڑھا کریں کے بناہ روزے پیچھے پڑھیں دین میں جباری نہیں ہے پیچھے پڑھیں رہتی ہیں لا اکرہا آسان دین اچھا یہ تو بچوں کی جوانوں کی بات اگر بات کریں کہ خمس نکالا ہے ہم کیوں نکالیں خمس جب سمجھ میں آئے گا نکالیں گے پیسھے نہ پڑھا کریں جامعہیں سمجھ میں آجائے گا ہم کیوں ہی راہ کران کے ملہوں کو اپنے پیٹا دیں یہ جملے کہتے ہیں جب سمجھ میں آئے گا نکالیں گے لا гарی راہ سے دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے آپ ہم پر جبر لستی نہ کریں کیا مطلب ہے ایسا عطا لا гарی راہ سے دین دین میں جبر نہیں ہے چیوں جبر نہیں ہے اس لیے جبردی ہے اس دین کا ایک ایک حکم اللہ نے منطقی دلیل سے دیا دین دین میں حق ہے اور ہر بات کی پیچھے دلیل ہے جو خدا قرآن نے کاثروں سے کہہ رہا ہے سورہ بقیہ کی آیت نمبر 111 اور خدا کہہ رہا ہے قل حاتو برحانکم انکم تم صادقین اب جو تم کہہ رہے ہو اس کے لیے دلیل تو لاؤ اگر تم سچے ہو تو جو کاثروں سے دلیل مانگ لے وہ خدا اس کے مذہب میں دین میں کوئی ایک بات بھی بغیر دلیل کے نہیں ہے اس لیے کہا کہ جبر نہیں ہے اور ہمارے جو بچے ہمارے جو جوان ہمارے مردوی بات کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ان تک دین پہنچا ہی نہیں ہے اگر ان تک اور انہوں نے دین کو سمجھ لیں کی کوشش نہیں تھی اگر وہ دین سمجھ چاہتے ہیں سر کٹا جاتے ہیں مجھے دین جمل نس ہوتے دین ان تک مکمل پہنچا نہیں یا ہم نے اپنی نسلوں تک دین صحیح سے پہنچایا نہیں بچے بہت بحث کرتے ہیں اممہ اور سنے ابھی ابھی پتہ ہے آپ کچھے پڑھ رہی ہے پالوں گی آپ کچھے کیوں پڑھ رہی ہے یہ جملے ہم روز سنتے ہیں اچھا اول وقت نماز ہو یا دین کا کوئی بھی حکم ہو فائدہ سرہ 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 عمل کرنے والے کیلئے نہ خدا کو کوئی فائدہ ہے نہ آئمہ کو کوئی فائدہ ہے تو یہ اول وقت نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے رسول ختمی وردبت احمد مجتبہ محمد مجتبہ صرف خدا آپ نے اکھاپ کے درمیان گئے رہے تھے اور جب سب لوگ بیٹھے دل سوالات ہو رہے تو اکثر ہم لوگ جب کبھی بات ہوتی ہے یہ نمازوں کی بات شیطان نے بہکا دیا وہ نکاش ہم بھی یہ باتیں کر لیتے اکثر بچی کہتے ہیں راک کو ہم نے سوچا تھا کہ نماز شب کو اٹھیں گے ہم نے پتہ رہا دا کر لیا تھا کہ ہم روزان میں ایک پیج قرآن تو پڑھیں گے ایک میں نوویلز پڑھتے ہیں ایک میں نیوٹنز لاغ پڑھتے ہیں سمجھ میں کیوں آتی ہے سمجھایا ہے استاد میں اچھے طریقے سمجھایا ہے تو ہمیں سمجھایا ہے مگر پلے سراد سے کوئی نہیں پوچھے گا نیوٹنز لاغ کیا ہے نیوٹن کا پانون کیا ہے بٹا جو گریوٹی ہے وہ کیا ہے کوئی نہیں پوچھے گا مگر سمجھ میں آگئی تو ذہن میں اتر گیا مگر دین آنے سمجھایا ہے نہیں جائے اب رسول کے صحابی بیٹھے ہیں اور رسول ایک مطبعہ کہتے ہیں میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں کہ شیطان تم سے ڈرنے لگے اللہ کے رسول ہم تو شیطان سے ڈرتے ہیں شیطان کے بلے سے ہمیں وچوسہ ہوتا ہے ہم سے نیکیاں چھوٹ جاتی ہے شیطان ہم سے ڈرنے لگے گا ہاں اگر تم اول وقت نماز پڑھو یہ شیطان تم سے ڈرنے لگے گا اور جیسے جیسے تمہاری نماز پیچھے آتی جائے گی شیطان تم پہ حاوی ہوتا جائے گا اور جیسے پیچھے آو گے شیطان تم کو وقت سے گمراہ کرے گا جو ساری زندگی اپنی نمازوں کو اول وقت پڑھے اللہ سے محبت کا ثبوت ہے ازان کی آواز اللہ کی آواز ہے اللہ کی آواز سنی فورا مسئلے پہ آگیا تو جو ساری زندگی اپنے وقت نماز پڑھے فائدہ کیا ہے شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا یہ فائدہ ہے اچھا آپ کے بچے کہتے ہیں اللہ نے نماز کا ٹائم کو پندرہ منٹ پر رکھا لیے اب زہر کی اعظام ہوگی بارہ چالیس پر نماز ہے تو ہم ساتھ بہتر پڑھ سکتے ہیں اللہ نے وقت کیوں رکھا یہ تو بتائیں اللہ نے وقت اس لئے رکھا اگر کوئی سفر میں ہے کسی میٹنگ میں ہے کوئی کسی کلاس یورسٹری کلاس سے بیٹھا ہے بیچ میں سے نہیں اٹھ سکتا کھڑا ہوگا تو سرپ ڈٹیں گے آفیس کی میٹنگ میں ہے میٹنگ چھوڑ نہیں سکتا تو ایسے لوگ کے لئے تھوڑا تا یہ ختم ہو جائے تو ہم نماز پڑھیں اللہ کو ہمارا نہیں سارے انسانوں کا خیال ہے اس لئے نماز کا اتنا وقت رکھا کہ وہ بھی پڑھ سکے مگر جو اول وقت پڑھ سکتا ہے چھوڑے امام کے بعد ایک شخص آیا ابو سلام عابدی نام تھا اور آکے مولا سے میں کہتا ہوں اس آدمی کا شکریہ کہ اس نے ہمیں جواب سنوا دیا اس نے امام سے کہہ سوال کیا امام اگر کوئی اپنی اثر کی نماز جان بوچ کر دیر سے پڑھے جو اکثریہ سے آج ہمارے بچے کرتے اگر کوئی اثر کی یہ واقعہ کہاں ہے کتاب آخرت ساز واقعات میں آپ یہ جواب پڑھ سکتے ہیں اس کتاب میں کہاں کے امام سے پوچھتا ہے امام اگر کوئی اثر کی نماز جان بوچ کر دیر سے پڑھے تو اس کا نقصان کیا ہے امام کہتے ہیں اس کا نقصان یہ ہے کہ اسے اگر جنت بھی مل گئی بھی نماز کو قضاء نہیں کرو پڑھ تو رہا ہے نا تارک و سرات تو نہیں ہے اگر اسے جنت بھی مل گئی تو جنت میں بے قصو تنہا ہوگا نہ اولاد ہوگی نہ بیوی ہوگی نہ مال ہوگا نہ گھر ہوگا وہ جنت میں جا کے بھی دوسرے جنتیوں سے کہے گا میری مدد کر دو تو بے قصو مدد کر رہا ہوں دنیا میں تو ہر تکیلی برداشت ہے مگر مالا جنت میں نہیں مالی کے قدموں میں بیٹھے ہیں زہرہ کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور مالا کے زبان جتنے مالا جبت آ رہے ہیں مہاں جا گئی بے قصو تنہا نہیں چاہیے تو جو اثر کی نماز جان بوچ کر ٹائم بہت ہے پڑھ لے گی بے قضا کا ہو رہی دیر سے پڑھے گا اس کا یہ بنا ہے جو امام نے بیان کیا تو جتنی چیزیں اللہ نے دین میں حکم کی ہے اس کو کرنے کا فائدہ فقط اور فقط ہماری ذات کو ایک چیز دور بیان کر دوں خمت اب جب خمت کی بات آتی ہے قرآن میں دسمیں تپارے میں سورہ انفال میں خدا کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا عَالَمُ مِنْ شَيْن جس چیز سے بھی تم کو فائدہ ہو تو کیا ہے اللہ ہی خمت وہ خمت ہے اللہ کے لئے رسول کے لئے آل رسول کے لئے اب قرآن کی آیت بیان تو آج کا دو بڑا مشکل کہاں لکھا ہے قرآن میں دکھا ہو قرآن میں لکھا ہے خمت صغوق آئے جو لائے خمت کے لئے پانچوائی کا اب آپ خمت دیجے آپ کے پاس جو بچ گیا ہے جو ملا ہے جو بچا تھے ہر وہ چیز تو استعمال ہونے سے رہ گئے سال بھر آپ نے اللہ کے چاردہ جو بچا ہے جس کی قیمت ہے جو بیک سکتا ہے جس کی قیمت لگا جا سکتا ہے ان سب چیزوں کے قیمت ایک پیش پر پلچ کیجئے اور فائٹ سے ڈیوائید کر دیجے خمس آگیا کا اللہ یہ نہیں کہہ رہا اس تاریل کو مجھے اتنا دو کوئی ٹیکس نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے جو تم نے استعمال کر لیا سال بھار جو اب بچ گیا ہے اس کا پانچوائی حصہ نکال کے دے دو خدا اور رسول کو یہ سیدہ کی اولاد کا آق ہے مگر اس کو بھی اگر کوئی سوڑ پہ نکالیں تو بڑی خوشی سے یہ لیجئے مگر جب ایک لاکھ نکالنا پڑے جب دس لاکھ نکالنا پڑے تو قدم لڑتے ہیں اپنی مشکل سے کمایا اور نکال کے فلاکو دے دیں تو اس کو دینے کا فائدہ کیا ہے ہے فائدہ پرانے پاس میں سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر اکسوسین براہ دکھا ہے لوگ اگری آلہ میں اشارت کرنا خد و اموالہم صدقہ ان سے ان کے مال کو صدقہ یعنی صدقہ واجب فطرہ ضکاة خونت یہ صدقہ واجب ہیں یعنی ان سے لو صدقہ مال لو ان سے کیوں لو تُتاہِرِہُم وَتُزَقِّئِم جب اپنا نکالیں گی ضکاة نکالیں گے یا خونت نکالیں گے جب اپنا واجب نکالیں گے تو پہلا فائدہ کیا ہے تو تُتاہِرِہُم یہ نفسوں کا تذکیہ نہیں ہوا ہوا مگر جو یہ خونس نکال گا ہے اللہ قرآن میں زمانت دے رہا ہے تمہارے گناہ بھی دخش دوں گا اور تمہارے مال میں دس گناہ اضافہ کر دوں گا کسی میتھمیٹیشن سے پوچھئے جو بچ جائے اس کا پانچوہ حصہ دیں خدا ہمیں دس گناہ بڑھا کے لیے دیں ہم فائدے میں ہیں نقصان میں فائدے میں ہیں کسی بین کا انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کو دس فیصد نہیں ملتا تو یہ عبادت ہے اس کا فائدہ ہے کبھی تکبر نہ کیجئے اور ایک آخر جملہ کیا کہے مسائل کے منزل پر آ جاؤ ہجاب آجا ہماری بچے ہیں جو منع کرتی وجہ ان بچیوں کا قصور رہی ہے ان بچیوں نے دین کے احکام کو سمجھا نہیں یا ان کو سمجھایا نہیں ہے اس کا فائدہ فقد اور فقد کرنے والے کو میں کوئی عذاب کی آیت نہیں پڑھوں گی کہ رسول اللہ میراج پہ گئے تو عورت بالوں سے لٹکی نہیں تھی رسول نے پوچھا جبرئی سے کہ اس کا گناہ یہ ہے کہ بے پردہ تھی ہے با پردہ نہیں تھی میں فائدہ بتانے رسول اللہ میراج پہ مطلبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ خدا نے انسائیت میں یہی تو کہا ہے نا ہدایت کا راستہ الگ ہو گیا ہے گمراہی سے کیسے الگ ہو گیا ہے کہ جب بیٹوں میں یہ ہے کہ رسول اللہ میراج پہ تین قسم کی عورتیں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ فاطمہ کون سیدت النسائل آنمین فاطمہ کون حسن حسین کی ماں فاطمہ کون علی کی زوجہ کہ میری بیگی فاطمہ کے قدام میں آکے جنت پہ داخل ہوگی کہ کون تین قسم کی عورتیں کہ پہلی عورت جو ساری زندگی باپردہ رہی ہے وہ عورت سیدہ کے ساتھ جنت پہ جائے گی کہ دوسری قسم کی عورت جس نے شوہر کی غربت پہ صبر کیا کہنے میں تو چھوٹا سا جملہ ہے شوہر کی غربت پہ صبر کیا بہت مشکل کام ہے تنخہ کم ہو اخراجات زیادہ ہو بچوں کی خواہشیں ہیں یہ چاہیے وہ چاہیے بچے لڑتے ہیں باپ سے ہی ماں سے لڑتے ہیں عورت کو مینج کرنا عورت کو مطمئن کرنا اپنے بچوں کو بہت مشکل کام ہے تو حسول کہہ رہے ہیں جو اپنی شوہر کی غربت پہ صبر کرے گی اتنا مشکل کام کرے گی وہ میری بیٹی زہرہ کے ساتھ جنت پہ قدم رکھیں گی اور کہا جو اپنی شوہر کے بداخلاقی پہ صبر کرے گی مردوں کو جب اخلاق برا ہو جائے تو نجانی کیا چا کہہ دالتے ہیں ہاں بتاتے ہیں مارتے ہیں ہر گناہ کر ڈالتے ہیں اور اس عورت کے لیے برداشت کرنا کیوں مشکل ہے عورتے کہتے ہیں اولاد نہ ہو جائے ہم بھی توکر مار کے چلے جاتے ہیں ہمیں دو روٹیاں میں جاتے ہیں جب اولاد ہو بیٹیاں ہوں وہ ماں اس لئے برداشت کرتی ہیں میں آتا نکل جاؤں گی وہ کہیں گے ماں اسی تو بیٹیاں بھی اسی ہوں گی برداشت کر رہی ہیں تو کیوں برداشت کر رہی ہیں رسول اللہ خدا کہہ رہے ہیں جو اپنے شوہر کے بدترین اخلاق کو برداشت کر رہی ہے وہ عورت اتنی خوش عصیب ہوگی کہ میری بیٹی زارہ کے ساتھ جنت پر قدم رکھیں اب جو بچی یہ عجر سمجھ لے کہا کس نے ہے جسے کافروں نے بھی صادق اور امین کہہ دیا محمد جھوٹ نہیں بولتے ہمارے تو مولا و آقا ہیں صرف امام جھوٹ نہیں بولتے رسول جھوٹ نہیں بولتے اور کہہ رہے ہیں جنت میں جائیں گے تو اسی طرح اگر ہم حجاب کو پر دنیا سے رہے ہیں شادی میں آئی ہو مجلس میں آئی ہو مومی بن رہی ہے پورا لپیر کے بیٹھی ہو پتہ کیسے جائے گا زیر مہکے سے کون سا ملا تھا سسراج سے بھئی دکھاؤ گی تو پتہ سلے گا دنیا کچھ کہتی رہے ہیں یہ دنیا ہمیں قبریں بخشانے نہیں آئے گی یہ دنیا ہمیں میدان قیمتیں بخشانے نہیں آئے گی ہم صرف وہ کریں جو ہمارے امام نے ہم سے کہا ہے ٹھیک ہے زینت کے لئے زیور ملاتا گھر میں بیٹھئے تیار ہوئیے اپنے شوہر کے لئے میک اپ کیجئے کس نے آگا روکا ہے شوہر کے لئے محرم نہ محرم کے لئے نہیں اگر ہم باپردہ رہیں گے تو ٹھیک کا فائدہ نہیں ہے ہمارا فائدہ ہے اور سب سے بڑا فائدہ امام زمانہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں امام زمانہ کیسے راضی ہوتے ہیں آیت اللہ سلسطانی اللہ ان کو لمبی آیات دے عمر اتا کرے آیت اللہ سلسطانی کے والد باقر سلسطانی عاشق ہے امام زمانہ کے ہر مذہب میں مختلف عمل کر رہے ہیں مجھے امام زمانہ کی زیارت مل جائے میں بھی امام زمانہ کو دیکھ سکوں امام زمانہ نے چالیس دن کا عمل شروع کیا چالیس شد جمعہ اور زمانہ زیارتے جامعہ اور زیارتے عربہین کا عمل کیا انتالیس جمعہ گزر گئے انتالیس دن جمعہ کو ایک مسجد پڑھ کے بیٹھ کے دعایے پڑھ دے گیا امام زمانہ مجھے اپنی زیارت کرا گیا ایک بارگی دیکھا کہ مسجد کی کھڑکی سے سامنے جو مکان تھا اس کے اندر روشلی نظر آ رہی ہے یہ روشلی بتا رہی ہے میرا امام یہاں نہ ہو گئے اس گھر کا دروازہ کھڑایا جب دروازہ کھڑایا دروازہ کھولا اندر گئے دیکھا ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور امام زمانہ اس کے پاس کھڑے اس سے پہلے کہ یہ امام زمانہ سے کچھ کہتے ہیں امام زمانہ نے کہا کیوں پریشانہ مسلم اللہ چاہتے ہو نا اس جیتے بن جاؤ تمہیں بلانا نہیں پڑے گا میں کھڑا ہوں گا یہ کہہ کہ امام غائب ہوئے گھر سے باہر نہیں نکلی کہ بے ہجابی نہ ہو کیوں اس لیے کہ شہنشاہ ایران کے باپ کا زمانہ تھا اس نے یہ حکم لگایا تھا ایران میں اگر کوئی عورت باہجاب نکلے تو اس کے سر سے ہجاب نو چلو اب آپ سوچئے ساتھ سال میں اس کے گھر میں کوئی شادیاں نہیں ہوئے ہوں گی اس کے خاندار میں کوئی موت نہیں ہوئی ہوگی اس کو کسی ضروری کام سے باہر نہیں جانا ہوں گا نہیں نکلی کیوں کہ میں نے سیدہ مجھے ہجاب سکھا ہے وہ ہجاب کا چنجہ ہے اپنے ہجاب کی حفاظت کی ساتھ ساتھ سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی تو امام زمان اس کے جنازے پہ آتے ہیں اور آخر سے کتنا شاندارش کنجام ہوگا تو ہمیں فقط یہ سوچ رہا ہے ہم دین پر عمل کریں کسی کو دیکھ کے نہیں جو بھی عمل کریں یہ فائدہ فقط اور فقط ہماری ذات کو ہے اللہ ہمیں اس طرح سرغرو رکھے مجلس حسین کے ذکے میں کہ ہم دین کے ہر واجب پر عمل کریں اور ہمارا وقت کے آخر آئے ایک دعا میں نمازوں میں مانتی ہوں آج آپ سے شہر کروں پہ کہتے ہیں مولا جب تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا کیسے نکالا مجھے نہیں یاد میری بلادہ تھوئی مجھے نہیں یاد ہے دنیا میں آگئی گوشت مالا یاد ہے خدا مجھے اس دنیا کے آخرت میں ایسے لے جانا مجھے پتا رکھتے ہیں میں کوئی سختی نہ دیکھوں قبر کی میں کوئی نظر کی سختی نہ دیکھوں اور میں بس عالم آخرت میں تیرے ہی قدموں بیٹھے ہوں بس کی دعایت سے کرتے ہیں خدا ہمیں دنیا زندگی کا ہر مرلہ آسان کر دے امام زبانہ کو آج ہم پرسا دیں گے فرشیدہ پہ حضرت قاسم کا قاسم حسن کے یتین ہے جو عورت دیوہ ہو جائے اس کی کھل کائنات اس کی اولاد ہوتی ہیں اب شہر نہیں اب وہ ارمان اس کی دن میں میرا بچہ بڑا ہو جائے میں اپنے بچے کے سر پہ سہرہ دیکھوں میں اپنے بچے کی بچوں کو دیکھوں پوری کائنات کا مر کر اس کی اولاد ہوتی ہے اور امی فروا قاسم کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزار رہی ہے شبہ آشور آئے جب شبہ آشور آئی ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے بی بی امی فروا قاسم کو بٹھا کے تیار کر رہی ہے بیٹا کل سب سے پہلے جان قربان کر دی ہیں میں سوچتا ہی بی بی آپ سب مائے ہیں آپ سب غیر معصوم ہیں آپ کے جذبے کو ہمارا سلام آپ کے سامر کو ہمارا سلام ہر ماں اپنے بچے کی زندگی مانتی ہے بی بی آپ اپنے بچوں کو موت کے لیے تیار کر رہی ہے اور فروا قاسم سے کہتی قاسم تم امام حسن کی اولاد ہو اگر تم نے قدم پیچھے کیے تو دنیا کیا کہے گی حسن کا بیٹا تھا مگر فروا کے دودھ نے تارسی دیکھا پیچھے رہ گیا بیٹا جاؤ آنکھا سے پوچھ کیا کل کے شہیدوں میں تمہارا نام ہے کہا امام صبح تو ہونے دیجئے میں آپ کو شہدت کی منزل پر خائد ہوگا بھی کہا نہیں بیٹا میرا دل پر آ رہے ہیں جاؤ مولا سے پوچھ کیا ہو تمہارا نام شہیدوں میں قاسم نکلے آقا حسن کے خیمے میں آئے مولا مسلح عبادت کرے آ کے چچا کے پاس بیٹھ گئے امام حسن کو محسوس ہوا بیٹھا ہوای کوئی مولا کی نواز ختم ہوئی مولا کہتی ہے قاسم آج آخری رات ہے جاؤ بتا اپنی ماں کے پاس جاؤ ماں کے پاس جا کے بیٹھو قاسم کہتی ہے چچا مجھے امام ہی نے تو بیدا ہے کیا میرا نام کل کے شہیدوں میں ہے مولا اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ قاسم موت کو کیسا سمجھتے ہو کہا میں شہد سے زیادہ شیری سمجھتا ہوں موت اتنی شیری ہے میرے لی مولا کیا آپ کو تیاسو دل لے گئے پھر قاسم توار کرتے ہیں مولا میرا نام شہیدوں میں ہے مولا کہتے تیرا نام تیرے بھئی علی اصغر کا نام بھی شہیدوں میں ہے علی اصغر کا نام سنا حاشمی جوان ہے جلال آیا مولا کیا یہ شقیف آس خیموں میں آ جائے گی خیمہ میں آ کے مار دیں گے علی اصغر کو کہا نہیں بیٹا میں لے کے مختل میں جاؤں میں کہتی ہوں قاسم تم تو شہادت پا گئے نا سیدہ شجار سے پوچھو ماں کو بھی پہلو کس طر سے چادریں کس سے کیسے دیکھا ہے روتے آشور آگئے اولادی عقیل گئی اولادی جعفر گئی سب جا رہے ہیں اگر آپ قاسم کو اجازت نہیں ملے قاسم جب بھی جاتے ہیں چچا مجھے مختل میں جانے کی اجازت دیجئے امام چہرہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو تو میرے بھائی کی یادگار ہے میرے بھائی کی یادگار ہے میں تجھے کیسے بھیج دوں جب اجازت نہیں مل رہی ہے شہدہ کے لفظات کے آلے ایک بار کی قاسم رونے لگے خینے کے باہر نکل کے بیٹھیں زمین پر رونے لگے ایک بار کی یاد آیا میرے بابا نے وقت شہادت میرے بازو پر تعویز باندھا تھا تعویز کھولا تو لکھا تھا میرے بیٹے قاسم کربلا میں میں نہیں ہوں گا تم ہو گئے تمہارا چچا دشمنوں میں گر جائے گا اپنی جان قربان کر دینا حسین پر قاسم یہ تعویز کی تحریر پڑھ کر خوش ہو گئے چچا کے پاس جا کے کہتے ہیں چچا تمہیں یہ تعویز پڑھی ہے میرے بابا نے باندھا تھا اب جو امام حسین نے پڑھا دھونے لگے مولا عاصم ہمیں تجھے روک نہیں سکتا یہ میرے بھائی کا حکم ہے میں آج چھوڑ کے کہوں گی یا امام حسن مشتبہ دنیا کی ماں باپ بچوں کو تعویز پیناتے ہیں مات سے محفوظ رہے حادثوں سے محفوظ رہے مگر آپ نے اپنے بچے کو تعویز باندھا تھا مات سے ہم کنار کرنے کے لئے عزدہ دار ہو قاسم کو اجازت ملی بی بی امی فروا آگے بڑھی زینب کبرا سے کہتی ہیں میری خواہش ہے آج قاسم جب کربلا کے مقتل میں جائے تو بابا کا امامہ پہنے ہو یہ حسن مشتبہ کا امامہ ہے قاسم کے سر پہ پہنا لیجئے امام حسین نے قاسم کے سر پہ بھائی کا امامہ رکھا پہرہن پہنایا پہر ایک بار بڑی عجیب نظروں سے امام حسین نے حضرت قاسم کو دیکھا قاسم نے کہا چچا کیا بات ہے چچا مولا حسین نے آگے پڑھ کے قاسم کا گریبان پڑھ دیا گریبان چاہ کر دیا کہتا یہ کیا کیا کہ چاہ گریبان ہونا یتیموں کی علامت ہے تو میرے بھائی کا یتیم ہے اس لیے میں نے گریبان چاہ کر دیا اب قاسم کو بازو پکڑ کے اب باز نے گھوڑے پہ زوار کیا قاسم گئے ہیں مقتل میں دادے شجار دیئے بڑے بڑے پہلوانوں کو تہہ تیہ کیا مگر ایک مرتبہ سب نے ملکے حملہ کیا حسین مشتبہ کا لال بیچ میں ایک نے بڑھ کے سر پہ گرز بارا اس گرز کا پڑھنا تھا اب قاسم سمر نہ سکے جیتے گھوڑے سے گرنے لگے سبا دی چچا آدھر اکنی مولا آدھر اکنی اس آواز کا سننا تھا امام حسین سے جلدی سے گھوڑے سے سوار ہوئے گھوڑا گھوڑا کے مقتل میں گئے ایک مرتبہ پوچھنے والے نے مدینہ میں سیدہ سجاد سے پوچھا تھا مولا کربلا میں وہ کون دو شہید تھے جو بار بار مولا حسین کو فکار رہتے کہا ایک میرا بھائی علی اکبر جب گھوڑے سے گرا ہے ظالم ظلمانے مار رہے تھے اور ایک میرا بھائی قاسم جب جب گھوڑوں کی تاپیں پرتی تھی گھوڑوں کی تاپوں سے گھوڑا گیا قاسم امام زمانہ مرسیاں پرتے رہے کہتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جس کی دائے طرف کی پسنیاں ٹوٹ کر بائے طرف بھائی تھی اور بائے طرف کی پسنیاں ٹوٹ کر دائے طرف بھائی تھی لاشای قاسم پامال ہو گیا تھا مولا حسین پہنچے قاسم کا سر پہلو پہ رکھا کہا بیٹا میں شرمندہ ہوں تیری مدد نہ کر سکا مولا بہت تیزی سے آئے تھے مگر دشمن کا لشکہ ہے تیزی سے بھاگا تھا قاسم پامال ہوئے مولا تیزی سے کیوں آئے تھے مولا یہ جانتے تھے میرا بھتیجہ یتیم ہے کبھی اس کے دل میں یہ خیال آ جائے میرا باپ ہوتا تو آ جاتا باپ کی طرح تیزی سے مولا حسین گئے ہیں کہا بیٹا میں تیرے کام نہ آ سکا تجھے پامال کر دیا ایک مطبع قاسم نے آنکھیں کھولی اور مولا کے چہرے کو دیکھ کر کہتے میرے بابا آ گئے کیوں کہا بابا مام حسین کا چہرہ دیکھ کے کیوں کہا بابا میرا دل کہتا ہے حسین خیوہ سے چلے حسین مجھوہ باقیہ چھوڑ کے آ گئے ہوں گے اور قاسم نے بابا کا چہرہ دیکھ کے کہا میرا بابا آ گیا قاسم کی رو پرواز کر گئی مولا نے ابا بچھائی قاسم کی لاش کو ایسے پامال کیا تھا لاش اٹھا نہیں سکتے تھے مولا نے لاش کے ایک ایک چکڑے کو ابا کے دامن میں رکھا اب جو ابا کے دامن کو سمیتا گھٹری بن گئی گھڑے پہ سوار ہوئے لے کے خیمے میں آئے جیسے خیمے کے دروازے پہ پہنچے ایک باگی بی بی سکیس بی بی زینب اے کبرا آ گئی اور زینب اے کبرا نے پہلا سوال کیا کیا مولا قاسم کا لاشا کا ہے آپ کے ہاتھوں پہ لاشا نہیں ہے مولا حسین کہتے زینب آئیس کا بول فروا سن رہی ہے ابا کی طرف اشارہ کیا دیکھئے گھڑے یہ خاسم کے لاش ہے مولا گھڑے لے کے خیمے میں آئے زمین پہ گھڑے گھڑے گھول دی خدا کی سیم بات کو اس کی اولاد کا یہ حال دکھا ہے بی بی امی فروا کہتی ہے بی بی آ مجھے مبارک بات دو میری قربانی سب سے زیادہ خبول ہو گئی لے لنے مولا سب سے پڑی دعا ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تعجید فرما دیکھ مالی کی تنی رحمت برس u بارش کے برس قطروں میں دعا کرسے ہیں ہم سب کے طوام خدایہ ہماری آنکھوں کو وہ نور عطا کر دے کہ ہم امام زمانہ کے چہرے پر نور کی زیارت کر سکیں ہم سب کی دلوں میں حاجتیں ہیں تجھے مادر حسین کا واسطہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے خدایہ جو لاولد ہے اسے اولاد عطا کر دے جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے خدایہ جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بردے دے خدایہ جو رس کی تنگی کا شکار ہے رس میں برکت دے دے جو بیمار ہیں ان کو شفائی کلی عطا فرما دے جہاں ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما عزداریہ امام حسین کی حفاظت فرما ہمارے آئمام کے روزوں کو کھول دے خدایہ کربلا گندر کھول دے کہ حسین کی قبر اپرد کے ظاہر جا سکے خدایہ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں اور صدا دیں تو لبہ کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں بی بی سیدہ ہم سے راضی و خوشنود ہو ہمارا امام ہم سے راضی و خوشنود ہو اور جب امام صدا دے تو لبہ کہتے ہوئے امام کے پیچھے پیچھے ہوں ربنا تقبل منا انکا انصر سمیع العلمات میں ہوتا ربنا تقبل منا شکریہ موسیقا 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 موسیقا